نانی آمنہ بی بی بھی جنتی روح تھی نانا کے انتقال کے بعد وہ خاندان کی بڑی تھی اکثر خاندانی فیصلے نانی ہی کرتے نانی کی تینوں بیٹیاں انہیں ماں جی اور باقی سارے رشتہ دار بی بی جی کہہ کر مخاطب کرتے نانی ابو جی کی سگی خالہ ہونے کے ساتھ سگی چچی بھی تھی میرے دادا اور میرے نانا دونوں سگے بھائی تھے نانا فوج سے صوبے دار ریٹائرڈ ہوئے تھے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی نانا نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی خالو تلت تھانے دار تھے تو خالو رشید وکیل دونوں کا جنم جنم کا بیر تھا جب امی اور ابو کی شادی ہوئی تو دادا کی آزم مارکٹ میں کپلے کی بہت بڑی دکان تھی اور ہمارے حالات خاندان میں سب سے بہتر تھے ابو نے اس زمانے میں ایک لڑکے کو جھگلے میں گولی مار دی تھی پھر کیا تھا آدھی کمائی تھانے دار کھا گئے اور باقی آدھی وکیل خالو تلت خالو رشید کی بات نہیں کر رہا یہ صاحبان عورت دادا صدمے سے چل بسے کپلے کی دکان نلکیوں اور بٹنوں کی دکان میں بدل گئی ہمارے گھر کا بٹوارہ ہو گیا تایا ساجد اور پھوپونا سرہ اس سب کا قصور وار ہمیشہ ابو کو ہی تہرات ان کی بات ایک حد تک ٹھیک بھی تھی ہمارا خاندان فروخت ہو گیا ہم لوگ قرائے پر آ گئے تایا کو ان کے سالے نے سعودیہ بولا لیا دیکھتے ہی دیکھتے تایا ساجد ترقی کرنے لگے اور ان کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے تایا نے سعودیہ کی کمائی سے دو گھر بنایا ایک بہت اچھی حالت کا تھا اور دوسرا گھر کے نام پر دھوک وہ دھوکہ تایا نے ہمیں رہنے کے لیے قرائے پر دے دیا ابو اس بات پر بھی تایا جی کے مشکول تھے اور امو ان سے بھی زیادہ تایا جی کے چار بچے تھے دو بیٹیاں اور دو بیٹے بڑی بیٹی کی شادی انہوں نے کر دی تھی اپنی سالی کے بیٹے سے اور آرفہ کی منگنی بھی اسی گھر میں ہو چکی تھی آرفہ سے میری خوب بنتی تھی حالانکہ وہ مجھ سے کوئی سال بھر بڑی تھی پیو پیو ناصرہ سبو میں رہتی تھی وہ بے اولادہ تھی وہ سالوں بعد کبھی کبھار ہی لاہور آتی محروض مجھے دکان بند کر کے جانا پڑے گا تم اپنی ماں کو ہسپٹل لے جاؤ سالم رکشہ مہنڈا پڑے گا ویگنوں میں کہاں دھک کے کھاتے پھرو گے ویسپا ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ابو یہ کہتے اپنے تایا کا ویسپا لے آؤ میں خود ہی جلدی سے بول پڑا ابو میں نبیل کی موٹر سائیکل لے آتا ہوں تائی جی کو میں کبھی بھی ایک آنکھ نہ بھاتا تائی جی کی جلی کٹی سنے سے بہتر تھا ویسپا کی بجائے نبیل سے موٹر سائیکل ہی مانگ لی جائے ہسپٹل پہنچا تو نانی کی حالت کافی بہتر تھی امی کو بھی اپنی ماں کو دے کر سکون مل گیا تھا میری مشتاک نگاہیں ارد گرد کسی کو تلاش کر رہی تھی نانی اور ماسی نے میری بیچینی بھمپ لی ماسی امو کو لے کر باہر چلی گئی اور نانی اپنی تکلیف بھول کر فوراں مجھ سے مخاطب ہوئی ابھی نکلی ہے کل پھر کالج کے بعد آئے گی دعا کرو مجھے کل تک چھٹی نہ ملے نانی نے ماسی بچے کی طرح ساری خبر سنائی تھی میری بسمہ سے ملاقات نہ ہونے کا مجھ سے بھی زیادہ افسوس نانی کو تھا آج نانی کو یاد کرتا ہوں تو نانی کی ماسی باتوں پر بھی پیار آ جاتا ہے میں نے بسمہ سے ملاقات کے لیے اگلے دن اپنے کالج سے چھٹی کی اپنی سب سے اچھی پینٹ شرٹ اور کوٹ پہنا جو سب مجھے تحفے میں ملے تھے سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل پر جانے کا فیصلہ کیا جب موٹر سائیکل ماننے کے لیے نبیل کی دکان پر پہنچا تو پتا چلا موٹر سائیکل اور نبیل صاحب دونوں ہی دکان سے غائب ہیں اتنی اچھی پینٹ شرٹ اوپر سے کوٹ ہاتھ مکر ڈیجیٹل گھڑے میں سائیکل چلاتا ہوا اچھا لگوں گا دل میں خیال آیا جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف چالیس روپے نکلے عرفہ یاد آگئے عرفہ میرے تایا کی بیٹی اس کے دو ہی شوق تھے اچھے کپڑے اور اچھی خوراک کھا کھا کہ وہ کافی موٹی ہو گئی تھی پھر بھی دکنے میں اچھی تھی گوری چٹی گول مطول پڑھنے میں ایک دم نالائک میٹرک میں تین بار فیل ہونے کے بعد اس نے خود ہی تعلیم کو خدا حافظ کہہ دیا تھا تایا کے گھر پہنچا تو تایا تائی تو آرفہ کے سسرال گئے ہوئے تھے انہیں آرفہ کے منگیتر تنویر نے بلایا تھا آرفہ بھی میرے تھاٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی اوے مقلبی آدمی کیسے ہو آرفہ نے گھر کا دروازہ کھولتے ہی کہہ دیا تائی گھر پر ہے آ جاؤ آ جاؤ گھر پر کوئی نہیں ہے آرفہ اندر جاتے ہوئے بولی میں اس کے پیچھے ہو لیا میں نے چلتے چلتے ہی آنے کی وجہ بیان کر دی وہ آرفہ مجھے دو سو روپیہ ادھار چاہیے تھا پہلے کتنے ہیں آرفہ نے روک کر مزے سے پوچھا تھا انیسو میں نے فٹ سے بتا دیا آرفہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی ہو تم ہی ماندہ یہ بول کر وہ کمرے میں گئی اور دو سو روپیہ لاکر میری ہتھیلی پر رکھ دیئے میں نے اپنی کوٹ کی آستی اوپر کر کے اس کی دی ہوئی گھڑی اسے ہی دکھائے وہ مسکراتی میں جلدی سے پلتا اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی اوے آج اتنا بن تھن کر کہا نون گونہ جا رہے ہو سی ایم ایچ بسما سے ملنے میں نے آرفہ کو دیکھے بغیر چلتے چلتے ہی جواب دیا تھا دو سو چالیس روپے میں سے سات روپے کرایا لگ گیا میں دو ویگنے بدلنے کے بعد ہسپیٹل پہنچا تو نانی سوئی ہوئی تھی ماسی میں مجھے دیکھا تو کہنے لگی محروض بیٹا تم ماں جی کے پاس بیٹھوں میں نماز پڑھ کر آتی ہوں ماسی نماز پڑھنے چلی گئے چند منت بعد ایک نرس نے مجھے آ کر مخاطب کیا با جی کدھر گئی ہے ماسی تو نماز پڑھنے گئی ہے اچھا ایسا کرے یہ دو انجیکشن ہیں اس وقت یہ ہمارے سٹاک میں آویلابل نہیں ہے اور یہ لگانے بھی ابھی ہیں آپ یہ باہر سے لے آئیں ہی نرس نے میرے ہاتھ میں ایک پرچی تھما دے میں نے پریشانی سے نرس کی طرف دیکھا آپ انجیکشن لے آئیں میں ادھر ہی ہوں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے میں نے فارمیسی سے وہ دونوں انجیکشن لے بل پوچھا تو کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ان رسیدہ شخص نے اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے بتایا دو سو تیس روپے میں نے اپنی جیب سے دو سو تیس روپے نکال کر اسے تھما دیئے اور بھاگتا ہوا والڈ کی طرف لوٹا میرے کوٹ کی جیب میں پڑے ہوئے تین سکے اوچھل اوچھل کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے واپس لوٹا تو ڈھائی بچ چکے تھے سی ایمیچ میں لواہر کے ان دو سے چار اپنے مریضوں کی اعادت کر سکتے ہیں نانی بیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی بسما نانی کو یخنی پلا رہی تھی اور اس کی کزن اور سہلی منھ میں سٹرا لگائے آم کے جوس کے مزے لوٹ رہی تھی بسما کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی بسما نے بھی مسکراتے ہوئے ایک نظر مجھے دیکھا میں چلتا چلتا ان کے پاس پہنچا بسما نے نانی کا منصاف کیا اور یخنی والا ٹفن کا دبا سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا محروض بھائی اسلام علیکم بسما کی سہلی نے دانے کا اس کے چہرے پر مسکراہت تھی البتہ بسما کی کزن سندس کے تیور کوئی اتنے اچھے نہ تھے نرس مجھے دیکھتے ہی جلدی سے میرے پاس آگے لے آئے آپ انجیکشن میں نے جواب نہیں دیا اور وہ پیکٹ ہی اس کے سامنے کر دیا اس نے غور سے انجیکشن دیکھے پھر انہیں نانی کی ڈرپ میں سرنج کی مدد سے ڈالنے لگی اتنے میں ماسی بھی واپس آگئی تھی آپ کے انجیکشن ابھی تک آئے نہیں ماسی نے روکھے لہجے کے ساتھ نرس سے پوچھا آئے ہوتے تو منگواتی کیوں باجی باجی رش تو کم کروائیں نرس نے منہ بناتے ہوئے ماسی سے کہا تھا بسما سندس کو میرے پاس رہنے دو تم تینوں باہر لان میں جا کے بیٹھو چاچی میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی سندس نے یک لخت جواب دیا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ سب سے پہلے سندس ہی باہر کی طرف لب کی اس کے پیچھے ندا پھر بسما اور سب سے پیچھے میں تھا محروز بات سنو ماسی کی آواز پر میں روک گیا ماسی نے پرس سے سو سو کے چند نوٹ نکالے اور میری طرف چل پڑے ماسی سے پہلے سندس میرے پیچھے کھڑی تھی محروز یہ پیسے رکھ لو یہ کیوں دے رہی ہیں آپ میں نے فوراں پوچھا دھائی سو کے تو انجیکشن ہی آئے ہوں گے چاچی رہنے دو اس کی بھی تو نانی لگتی ہے سندس نے تب سرا کیا محروز کون سا ابھی کماتا ہے محروز نہیں کماتا اس کے ابو تو کماتے ہیں اس دن سے سارا خرچہ میرے چاچو جی کا ہو رہا ہے سندس نے نیا پندورا باکس کھول دیا ماسی کے چہرے کے خد و خال بدل گئے اس سے پہلے کہ وہ سندس کو کچھ کہتی بسمہ جلدی سے نانی کے بیٹھ کے پاس گئے اور نانی کا پرس اٹھا لائی اور سندس کو دکھاتے ہوئے بولی نانی ایک صوبے دار کی بیوہ ہے ان کا علاج مفت ہو رہا ہے اگر کچھ تھوڑا بہت خرچہ ہوا بھی ہے تو وہ نانی نے خود ہی کیا ہے نانی ہم پر بوجھ نہیں ہے نہ ہی اپنی دوسری بیٹیوں پر اور نہ ہی اپنے دامادوں پر باجی بچیوں سے کہیں نہ حساب کتاب باہر جا کر کر لیں ہماری نوکری کا مسئلہ ہے ایک سینئر نرس نے بڑی آجزی سے کہا ماسی نے بسمہ کو آنکھ کا اشارہ کیا بسمہ اپنا غصہ پی گئے اور سب کو باہر لے کر چلی گئے باہر ہم چاروں ہی علواہے کی طرح دن میں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے بہت بھوک لگی ہے سندس میں خاموشی توئے مجھے بھی نیدہ نے بھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہا تھا بسمہ نے نیدہ کو گھوری ڈالی اسے کیوں آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہی ہو صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے ایک ڈبے والا جوس پینے سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے اس سے پہلے کہ بسمہ کچھ کہتی سندس نے سارے حالات واقعات خود ہی بیان کر دیئے تھے ٹھیک ہے گھر جا کے ہی کچھ کھا لیں گے نیدہ نے بسمہ کی خاطر اپنی بھوک ہی مار لی تھی میں نے چپکے سے بسمہ کی طرف دیکھا جو پہلے ہی چوری چوری میرے طرف دیکھ رہی تھی سندس کی نگاہیں ہی رانجھا والے کی دو کی طرح ہماری نگرانی کر رہی تھی اگلی کست اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکراب کریں